ناحمد و ہو و نسلی الى رسولِ حلقریم اما بات فعود باللہ انشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین آج ہم بات کریں گے امراضِ نصمہ پر خواتین کے رحم کی بیماریوں پر تقریبا ہر دوسری عورت جو ہے اماری ماں بہن بیٹی اس عارضے میں مبتلا ہے تو یہ تحریک و تسکین و تحلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ ہمارا لیکچر امراضِ نصمہ تحریک و تسکین و تحلیل کی روشنی میں تو دو علامات جو ہیں چونکہ جو حیث کا اخراج ہوتا ہے یہ گدتِ ناکلا کا کام ہے تو چونکہ گدت جو ہیں اس قیس میں بہت عمل دخل ہے تو دو علامات ہوں گی تحریک کے سباب یہ ایک ایک چیز کو ذہن نشین کرتے جائیں ایسی مقصر اور جامعہ باتیں آپ کو انشاءاللہ کہیں سے نہیں ملیں گی دو تحریک کی علامت ہوگی گدی ازلاتی تحریک میں کسرت و تمس ہوگا اور گدی اصابی تحریک میں اسرت و تمس ہوگا یعنی گدی ازلاتی تحریک میں حیث جو ہے وہ کسرت سے آئے گا زیادہ آئے گا اور گدی اصابی تحریک میں اسرت و تمس یعنی تنگی کے ساتھ حیث جو ہے وہ آ رہا ہوگا تو اس کے لیے آپ نے چھوٹی لاچی سانف زیرا سپیل اس کا کعوہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے یہ دونوں صورتوں میں فیدہ مند ہے اور اگر کسرت و تمس ہے تو اس کے لیے بھی فیدہ مند ہے اگر کسرت و تمس ہے تو اس کے لیے بھی یہ فیدہ مند ہے اس میں آپ چینی ڈال لیں سانف اور چھوٹی لاچی اور گلسرہ بھی زیرا سفید بھی ڈال سکتے ہیں تو جب ازلاتی تحریک ہوگی تو گدت جو ہے وہ تسکین میں ہوں گے تو تسکین کی دو علامات پائی جائیں گی اگر تو ازلاتی اصابی تحریک ہے تو رحم میں رسولیاں بنیں گی یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کو بہت وزنی اور کم وقت میں بہت ہی مایاناس باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جب ازلاتی اصابی تحریک ہوگی تو رحم میں رسولیاں بنیں گی اور اس کے لئے آپ نے اجوین اور پدینے کا کاوہ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے اس میں گوڑن ڈال لیں یا چینی ڈال لیں دونوں صورتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں اور دوسرا جو ہے اصابی گوڑی میں بند شہز یعنی حیز آنا بند ہو جائے گا اور اصابی ازلاتی میں سفید رتوبت کا اخراج ہوگا جسے سفید لکوریا کہا جاتا ہے اس کا اخراج ہوگا تو اس کے لئے آپ نے لاؤن اور دارچنی کا کاوہ جو ہے وہ شہد ڈال کر استعمال کرنا ہے تو یہ بہت مقصد وقت میں خواتین کے جو اہم مسائل ہیں ہر دوسری عورت اس کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیئے ہیں زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کے ہم قائل نہیں ورنہ باتیں تو ایک ہی بات کو جتنا مردی آدمی لمبا لے جائے میں پھر دھوراتا چلوں کہ غدی ازلاتی تحریک میں کسرت و تمس ہوگا غدی اصابی تحریک میں اسرت و تمس ہوگا ازلاتی اصابی تحریک میں رسولیاں بنیں گی ازلاتی غدی تحریک میں پانی کی تھیلیاں بنیں گی اور اصابی غدی تحریک میں بندشے حیض ہوگا حیضانہ بند ہو جائے گا اور اصابی ازلاتی تحریک میں سفید رنگ کا جو لکوریا ہے وہ ہوگا تو اس کے قابے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ غدی ازلاتی ایک نوجوان عورت کی نبض ہے صحت والی غدی ازلاتی نبض جو ہے نوجوان کی عورت کی جو صحت والی نبض ہے وہ ہے لیکن جب اس میں بگاڑ پیدا ہوگا اس میں کمی پر زیادہ ہو جائے گا یا تیزی آجے گی یا سستی آجے گی تو پھر وہ اپنے مطارج مرس کے مطابق آپ نے اس کی عدویہ اور عقزیہ جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے یہ قابا کو مکمل علاج نہیں ہے باقی جو بھی ہے وہ قابا سے گزارش ہے کہ وہ نبض دیکھتے ہوئے اس کے درجے کو سمجھتے ہوئے اس کے درجے کے مطابق عدویات اور عقزیات جو ہیں وہ استعمال کریں جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے